مجلس پاک میں بیٹھنے والے علماء کرام محسوس سامین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ مصطفیٰ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُكْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِي جُلْ أَمِينُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ وَعَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَقَّانِ دُرُو شْرِیف اللہم صلی وصلی مبارک علی عبد الرسول الكریم رحمة للعالمين شفیل مزنبین سیدنا مولانا نبی محمد وَالَآلِهِ وَصَحْبِهِ اجمعین صلی اللہ علیہ وسلم عزیزانِ محترم آج کے مختصر سے وقت میں آج جو ہمارا موضوع ہے سرکار صوفی ازانگاشی رحمت اللہ علیہ قرآن و حدیث میں سبحان اللہ کے آواز ہے آج ہمارا موضوع سرکار صوفی ازانگاشی رحمت اللہ علیہ قرآن و حدیث میں قرآن پاک کی جس آیتِ ربانی کے میں نے تلاوت کی اللہ اشارت فرماتا ہے وَلَا تَقُنُوا لِمَيْجُبْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاؤُوا وَلَاكِلْ لَا تَشْعُرُونَ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو علماء کی توجہ ہے اس آیتِ ربانی میں تلوار کا ذکر نہیں کیا گیا جو تلوار کے زخم سے شہید ہو جائیں صرف وہی شہید نہیں ہے بلکہ ایک شہید وہ ہوتے ہیں جو تلوار کے زخم سے شہید ہو جاتے ہیں اور بہت سارے شہیدوں کی قسمیں ہیں دیوار سے دب کے جو مر جاتا ہے دریا میں دھوب کے جو مر جاتا ہے یہ بھی شہید اور ایک وہ ہوتے ہیں اولیاء اللہ جیسے کہ میرا پیر سیدن سید السالکین قطب العارفین صوفی باصفہ سرکار صوفی ازانگاشی رحمت اللہ علیہ عشقِ الٰہی کے تیر سے چھلی ہو گئے تھے عشقِ الٰہی کے تیر سے چھلی ہو گئے تھے تو ایک پیغام ایک میسیز سرکار صوفی ازانگاشی رحمت اللہ علیہ جب رات کو سوتے تو بوضو بنا کے سوتے جب رات کو سوتے تو بابضو ہو کر کے سوتے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جب رات کو سویں تو بوضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایسی زندگی عطا فرمائے اجملہ کو جب سرکار صوفی ازانگاشی رات کو سوتے تو بابضو ہو کے سوتے یہ جملہ پھی سلنے پائے دل و دماغ سے نوٹ کر لیچے آپ ایک صحابی آئے سرکار ایک آئینات کی بارگاہ میں اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے موت آئے میں ایسے ویسے مرنا نہیں چاہتا ہوں میری موت آئے تو میں شہید ہو کے مروں سبحان اللہ کی آباز ہے بھائی حق کہانیوں سبحان اللہ نہیں کہتے ہیں آپ میں جب میری موت آ جائے تو میں شہید ہو کے مروں سرکار مدینہ شہنشاہ مدینہ شبہ میراج کے دلہ فرماتے ہیں جب تم رات کو سویا کرو تو بزو بنا کے سویا کرو جب تم مروگے تو شہید ہو کے مروگے شہید ہو کے مروگے اس قرآن کو بھی اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو اس حدیث مصطفیٰ کو بھی اپنے سامنے رکھو سرکار صوفی ازان گاچھی جب رات کو سوتے تو وضو بنا کے سوتے ان کے خلفاء سرکار صوفی آفسی سوتے تو وضو بنا کے سوتے سرکار صوفی مفتی موزن سوتے تو وضو بنا کے سوتے موجودہ چبلہ سو رہے ہیں تو وضو بنا کے سو رہے ہیں معلوم کیا ہوا کہ سرکار صوفی آزان گاچھی کی موت شہید کی موت سرکار صوفی مفتی آفسی کی موت شہید کی موت سرکار صوفی مفتی موزن کی موت شہید کی موت یہ بھی جملہ لیتے چلو سرکار صوفی آزانگاچی ولی بھی ہیں شہید بھی ہیں سرکار صوفی آزانگاچی ولی بھی ہیں شہید بھی ہیں سرکار صوفی مفتی آفیسی ولی بھی ہیں شہید بھی ہیں سرکار صوفی مفتی موزن ولی بھی ہیں شہید بھی ہیں اور جو ان کے خلفاء ہوں گے جو ان کے خلفاء ہوں گے وہ ولی بھی ہوں گے شہید بھی ہوں گے پتا کیا چلا معلوم کیا ہوا اے حق کانیوں جہاں تم ایک اولیاء اللہ کے دربار میں آئے ہو وہی تم شہیدوں کے دربار میں بھی آئے ہو وہی تم شہیدوں کے دربار میں بھی آئے ہو تو ظاہر سی بات ہم شہیدوں کی بارگاہ میں اپنی محبت و عقیدت کا نظرانہ لے کر آئے ہیں اپنی اپنی مرادہ لے کر آئے ہیں اور یاد رکھو ان سے جو کٹا جو کٹا وہ رب سے کٹا ان سے جو ملا وہ رب سے ملا اور یاد رکھو کیا وہ واقعہ مشہور یاد نہیں ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں جناب کچھ کم اقل ذہن انسان نہیں کہوں گا ماں یہ بڑا عطب کی جگہ ہے کم اقل ذہن چھوٹی سوچ رکھنے والا کیا بات ہے کانیوں تم لوگ صبح اٹھتے ہو تو مرشد کہتے ہو شام ہوتی ہے تو مرشد کہتے ہو کیا بات ہے اللہ کیوں نہیں کہتے اللہ کیوں نہیں کہتے وہ مشہور واقعہ یاد نہیں ہے آپ کو کیا کسی کہنے والے نے کہا تھا کشتی پہ سوار ہوتے وقت کہ میرا ہی نام جپنا میرا ہی نام کی رٹھ لگانا اور جب سمندر کے قریب جب کشتی پہنچی ایمان دگمگانے لگا شیطان نے وسوسہ ڈالا اپنے مرشد سے اس کا رشتہ کمزور ہونے لگا اعتماد کا بھروسہ ختم ہونے لگا اور بجائے اپنے مرشد کے نام لینے کے یا اللہ یا اللہ کہنے لگا اور جب یا اللہ یا اللہ کہنے لگا تو ڈوبنے لگا اور جب ڈوبنے لگا پکارا اے مرشد مجھے بچاؤ مرشد نے کلائی پکڑی اے کم اقل ابھی تم جنے تک نہیں پہنچے خدا تک کیسے پہنچ جاؤگے ابھی تک تم جنے تک نہیں پہنچے خدا تک کیسے پہنچ جاؤگے پہلے تم جنے تک پہنچو جنے تمہیں اللہ تک پہنچا دے گا اس لیے ایک پیگام لے کر کے جاؤ ہم بھی اپنے موجودہ قبلہ مرشدی کی بارگاہ میں آتے ہیں اس لیے آتے ہیں یہ اللہ والے ہیں یہ ہمیں خدا تک ملا دیں گے ہمیں خدا تک ملا دیں گے یہ ملے تو سب ملا آباز آئی سبحان اللہ کی بھائی اتنا امپورٹین بات دے رہا ہوں آپ کو یہ ملے تو سب ملا سب کچھ ملا اور یہ کٹے تو سب کچھ گیا اور ایک بات بتا دے رہا ہے آپ کو مجھے جو آج میں یہاں آنے سے پہلے میں نے اس دروار کو دیکھا بھی نہیں تھا یہاں آنے سے پہلے چار مہینہ پہلے میں جس اسٹیج پہ جاتا تھا سرکار صوفی ازان گاچی کی مشن کو زندہ کر رہا تھا میں نے کبھی اس دروار کو دیکھا بھی نہیں تھا ہاں اتنا ضرور کہوں گا آپ کو کہ حضرت علماء مولانا خرشید علم صاحب کی تصنیف کردہ جو کتاب حق کانی انجمن اور اولیاء کامرین جو کتاب ہے ان سے مجھے بہت مدد ملی اس کتاب سے میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں اس کتاب کو آپ ہی لے جائے اس کتاب کو آپ پڑھیں جب تک سرکار صوفی ازان گاچی کو آپ پڑھیں گے سمجھیں گے نہیں اس وقت تک ان کی شخصیت کو آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں ایک بات انہوں نے کہی تھی کسی نے سوال چاہا تھا ایک پیغام لے کر کے جائیں حق کانی کا کچھ لوگ کہتے ہیں اس کا کون سلسلہ ہے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اے حق کانی جو تم قادری بھی ہو تم چشتی بھی ہو تم سہرورتی بھی ہو اور تم نقش بندیوں بھی ہو اے حق کانی جو تمہاری رنگ میں تمہارے رنگ میں قادری رنگ بھی ہے چشتی رنگ بھی ہے سہرورتی رنگ بھی ہے تو ان رنگوں میں رنگ جاؤ ان رنگوں میں رنگ جاؤ اور جھوڑ تنگوہ پیر کے پیچھے مت پڑو جھوڑ تنگوہ پیر کے پیچھے اور ایک بات بتا دینا آپ کو سرکار صوفی ازانگاشی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے موچدد بھی ہیں موچددی حضرت شیخ احمد موچدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کی نسل سے ہیں نسل سے ہیں اور میں نے بتایا تھا آپ کو یہ فاروقی آزم کی نسل سے ہیں سہی تیس بھی تھٹی سیبن پوشت پر تو پتا کیا چلا اور میں نے یہ بھی کہا تھا آتا فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے کون ہوتے بولیے تو عمر ہوتے مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں میں آخری نبی ہوں معلوم کیا ہوا پتا کیا چلا کہ جس کے باب دادا کی شان یہ ہے تو ان کی اولاد کی شان کیا ہوگی ان کی اولاد کی شان کیا ہوگی اور ایک آخری پیغام لیتے چلیے آپ جھوڑ تنگوہ پیر کوئی لکر شاہ مکر شاہ جو بنا ہوا ہے ان کے چکر میں ان کے چکر میں مت پڑیے ایک جملہ لیتے چلیے پانی پیو جھان کے پیر پکرو پہچان کے پانی پیو جھان کے پیر پکرو پہچان کے ارے پیر تو ہمارے آزان گاچی تھے پیر تو ہمارے ان کے خلفاء تھے ارے پیر تو موجودہ گدے نشی ہیں یہ تقوی والے ہیں ہم روح والے ہیں ہم روح والے ہیں یہ روحانیت والے ہیں ہم نفس والے ہیں یہ خدا والے ہیں تو ان خدا والوں کے درسے چمٹ جاؤ ان سے کنکشن جوڑ لو یہ تمہیں اللہ تک پہنچا دے گے ارے جناب جب موسیٰ ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچ پائے تو ہم کیسے پہنچ جائیں گے ہم کیسے پہنچ جائیں گے انشاءاللہ والعزیز میں وقت کا خاص خیال لگتا ہوں یہ لاش تھا کہ میرے عدب و احترام کا بڑا یہاں ایک اہم حقیقت سمجھا جاتا ہے باعدب بانصیب بے عدب بے نصیب ہوا کرتا ہے بس ایک آخری پیغام ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سرکار صوفی ازان گاجی کی رات کیسی گزرتی تھی ان کی صبح کیسی گزرتی تھی ان کی شام کیسی گزرتی تھی بس ویسے ہی ہماری شام ہو جائے ویسے ہی ان کی صبح ہو جائے اسی میں ہماری نجات اسی میں ہماری کامیابی اسی میں ہماری ترقی عبرِ رحمت تیرے مرکت پر گوھر باری کرے عبرِ رحمت تیرے مرکت پر گوھر باری کرے حش تک شانِ کریمی ناس برداری کرے فنا کے بعد بھی باقی ہے شانِ رہبری تیری خدا کی رحمتے ہوں اے عبیرِ کاروان تجھ پر اے قدم ذرا سمھل کے چل اے قدم ذرا سمھل کے چل یہ کوئے ولی ہے کیا ہے بولیے تو کوچا کوئے بہنے کوچا اے اس قدم ذرا سمھل کے چل یہ کوئے ولی ہے یہاں آنکھوں سے چلنا بھی تو بیعت بھی ہے دعا ہے کہ مولا تعالی ہم کو اور آپ کو سب کو شاد رکھیں عباد رکھیں جم کے کہیے حق کا نی دم نہیں ہے گیا جم کے کہیے حق کا نی جب تک آسمان میں سیتارے چمکتے رہیں گے حق کا نیت کا پرچم لہتا رہے گا